کیا کبھی آپ سے کسی نے غلط کام کے یہ بھی کہا ہے؟ جی آپ بلتے ہیں داہور کے اندر بھی بہت سے مالچی ہیں اور بڑے پروفیشنل قسم کے ہیں مقاعدہ طور پر لوگوں نے ان کو ہائر کی ہوتا ہے منتلی ہری بندہ کدھے جائے جو بھی پانچ چھے سور بھی دیاری کم آتے ہیں دار کو کم آتے ہیں ساری رات پرے آنگے دبا دبا کے سباؤں گھر جاتے ہیں کیا نہیں بچتا آدھار پانچ سو بھی دیکھے جاتا ہے کوئی تو دو سو بھی نہیں دیتا سارٹھوٹے کلوارٹا ہو گئے ہیں چین میں کی دودھ لے گا اور بچوں کے لیے بھی فرنا ہی پڑھتا ہے توڑے چلے بہت سے ہیں پھر بولتا ہے یہ دو سور پہلے اچھے لے گا آئی ہم تین گھنٹوں گھوٹا ہی کیا تو آدھار دو تو دیکھے جا اسلام علیکم ناظرین اس وقت تقریباً تین وجہ کا ٹائم ہے اور میرا سفر اس وقت پنجاب سے سندھ کی طرف یعنی کہ تھرپارکر کی طرف ہے اور تھرپارکر جاتے ہوئے رستے میں اس وقت میں کازی آباد میں یعنی کہ سندھ میں مجود ہوں اور یہ نواب شاہ شہرہ ہے جس کے اوپر یعنی کہ یہ رستہ نواب شاہ کی طرف کی طرف جا رہا ہے سارا دن کا سفر تھا تو میں نے یعنی کہ ہمچہ بھی سوٹل پہ آئے تو یہاں پر ہمیں ایک بھائی صاحب سوئے بے ملے جو ان کا کام مالشیہ یعنی کہ مالش کرتے ہیں یا لوگوں کی تکاوٹ نہیں اٹھتے ہیں تو میں نے کبھی یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ میں کسی مالشیہ سے اپنی مالش کر رہا ہوں تو لیکن خیپ مالش میں نے کروائی تو بڑا یعنی کہ تکاوٹ کو بڑی اتری ہے اچھا اصل چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا تعلق آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے لاہور سے ہے تو لاہور کے اندر بھی بہت سے مالشی ہیں اور بڑے پروفیشنل قسم کے ہیں بقاعدہ طور پر لوگوں نے ان کو ہائر کی ہوتا ہے منتلی تو لیکن ایک چیز ہے یہ جو لاہور شہر کے اندر معاملات اور ہیں ہائیویز کے اوپر جتنے بھی مالشی ہیں ان کی زندگی کہانیوں سے بھری بھری ہوتی ہے ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پر یعنی کہ لوگ مختلف لوگ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اتنی اتنی یعنی کہ تلخ حقیقت ہے کہ آج میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح سے چلتا ہے تو یہ بھائی موجود ہے کیا آلہ آپ کا بھائی اللہ کا شکر ہے آپ شکر ہے اللہ کا کیا نام ہے آپ کا دوست علی دوست علی دوست علی بھائی کہاں رہتے ہیں آپ قاضی احمد میں قاضی احمد میں سندھ میں کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی جلال آپ کی زندگی گزر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ مہنگا ہی بہت ہے ہمہم بندہ کدھر جائے جو بھی پانچ چھے سور بھی دیاری کم آتے ہیں ہم کم آتے ہیں ساری رات پرے آنگے دبا دبا کے سباؤں بھرک جاتے ہیں پیانی بچتا ہمہم کتنے بیسے کما لیتے ہیں روز کبھی ساتھ کو کبھی ہاتھ سو کبھی ہزار ہوای ہزار کبھی لگتی ہے تو کبھی لگتی نہیں ہے یعنی کہ اکزار ہی بہت ہے یہ ہوتل ہے ہائی بھی پہ کوئی آتا ہے بندہ کوئی آدھار پانچ سو بھی دیکھے جاتے ہیں کوئی تو دو سو بھی نہیں دیتا بھرک جلال اپنے زندگی کتنے بچے ہیں آپ کے شادی جتے ہیں آپ تین بچے ہیں تین بچے ہیں بیٹے بیٹے گھارہ آپ پہ اپنے جی آہ کتنا یعنی کہ یہ جو آٹھ سو روپے آپ یا آزار پہ لے کے جاتے ہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ ملتی ہے تو گری بندہ کیا کریں آپ یہ لکڑی پہ کھانا اچھا نہ پکاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارے ملک میں یہ سارا معاملہ ہے کس کی وجہ سے ہے اب جو حکومت یہ بس کیا کریں یہ کوئی بولتا ہے اس کا مسئلہ ہے کوئی بولتا ہے بینظیر کو مسئلہ تھا کوئی بولتا ہے بلال کا آئے اور جب امران کھائے بھائی امر آئے گا سب مشکل ہو جائے یہ میرے بات نہیں بھائی اس کو کہی یہ ایک معاشرتی طور پر بات کرو میرے لیے بہت قابل احترام ہے بہت قابل احترام ہے معاشرتی طور پر دیکھیں تو یہ سب سے لو لیول کا بندہ ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ امران خان آئے گا تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو یہ صورتی آرے لوگوں کی منٹیلیٹی اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک جو معاشرے کا سب سے نچلے طبقے کا جو شخص ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے اچھا بارال اچھا اصل جو چیز بات کرنے مالشی جو ہوتے ہیں ان کو بڑے تلخ حقائق سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ان میں سے میں کچھ جانتا ہوں کیونکہ میں اکثر پرانے لاہور کی بات کروں آج سے کوئی دس پندرہ سال پہلے تو سٹیشن پہ بہت سے مالشی بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں کی تلخ حقیقتی ہوتی تھی کہ جو سٹیشن پہ جو لوگ اترتے تھے دوسرے شہروں سے آتے تھے ان میں مالشی بھی غلط ہوتے تھے پیسہ کھمانے کا ایک جریعہ بناوا تھا وہ لوگوں کو لوگوں کے ساتھ برائی کر لیتے تھے دبانے کے چکر پہ مرد خز رہا تھا ان کو دباتے دباتے انہوں نے ان کے ساتھ برائی کرتے تھے اس کے بعد کو بلیک میل کرتے تھے اور پھر ان سے اچھے خاصے پیسے بٹورتے تھے ظاہری بات ہے ایک شخص کسی دوسرے شہر سے آیا ہے تو وہ اول تو کوشش کرے گا ایسی حرکتہ کرے لیکن اگر ایسی حرکت کرے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ مجھے یہاں پر پھولیس تھانا چہری کے چکر میں اگر میں پڑ گیا اور پھر معاشرے کے اندر شمدگی اور یہ ساری چیزیں تو اس طرح سے بھی بلیک میل کرتے تھے کیا کبھی آپ سے کسی نے غلط کام کے لیے بھی کہا ہے جی آپ بولتے ہیں یعنی کہ آج کھلی اور صاف ننگی بات مجھے بتا ہے کس طرح سے پہلے آپ کے ساتھ سلام دعا کرتے ہوں گے اعتماد میں لیتے ہوں گے یا کیا کرتے ہیں یہ پانچ ہزار پیاں بھی کہتے ہیں گندہ کام کیا مراد میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کھل کے بتائیں گندہ کام مراد سے کیا گندہ کام کہہ رہے ہیں گندہ کام کون کروایا گا ہم تو مرتے ہیں اچھا 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 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہم نیام کے ساتھ کرنا ہے ہاں 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 ہم کہتے ہیں بھائی اللہ پاک نے جیسے چیز آپ کو دیئے ہو ایسے ہم لوگوں کو دیئے ہیں اچھا یہ صحیح نہیں ہے یہ جہاز نہیں ہے آہا بہتے ہیں بندہ ہے ہم کہ ہم ہم تھکا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پانچ پانچ مینے گل سے آہاں اچھا بھائر ہوتا ہے تو پھر گھر پہ جاؤ نا بھائی اللہ صحیح کیوں آپ نے بچے دیں سب ایسی لوگ بات کرتے ہو گے ہمیں بڑی دل کو تقلیف ہی ہوتی ہوگی بہت کیونکہ یہ سمجھ جائے کہ ایک تو غرب باتا ہے شاید اس وجہ سے ہمیں کہہ رہا ہے ہاں ہاں مان جائے گا یہ اچھا اُس وقت کیا آپ سوچتے ہو آپ کیا سوچنے کے لئے ان کی بس گزر ہے یہ اُس وقت یہ نہیں دل کرتا کہ کاش یہ کام نہ کر رہا ہوتا بس یہ تو تقلیل ہوتی ہے پھر بچوں کے لئے ابھی کرنا ہی پٹھائے گا لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہ برائی نہیں کی برا تام نہیں کیا اچھا کون سے زیادہ بڑے ٹرکوں والے ہوتے ہیں یا عام گاڑیوں والے کار والے بھی آجتے ہیں یہ پٹھان جو ہوتے ہیں اچھا اس میں یعنی کہ پختون لوگ زیادہ آپ کے ساتھ ایسے کام کرنے ہو کہتے ہیں کوٹیا والے ہوتے ہیں کوٹیا والے اچھا کوٹیا والے اچھا دوسری مجھے یہ بتا ہے بتا ہے کہ سندھ کا کلچر ہے بڑیرو کا تو اس میں کبھ بڑے رہے کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہویا ہے جس نے آپ کے کام کروا لیا اور دبوایا اور پیسے نہ دیا ہاں بھائی ہوتا ہے کس طرح سے بس ایک بڑے رہے یہاں سے لے کے جاتا ہے شہر تک بولتا ہے چلو بہتر ہوں خرچہ پانے چلو دنگے چلو ہمیں صباح دو دو گھنڈے تین تین گھنڈے اسی بھٹائی کرتے ہیں پھر بولتا ہے یہ دو سور پہلے اچھے لے جاؤں بھائی ہم تین گھنڈے بھٹائی کرتے ہیں تو آدھار دو تو دیکھیں جاؤں تاریب بندہ ہے ساری رات آپ کو دباتا ہے ہاتھ دکھنے لگیں آپ کسی ہاتھ نہیں کھاؤں پھر بولتا ہے لے نا یہ دو سور پہلے بھٹائی کرتے ہیں برچے لے بھٹائی کرتے ہیں وہ سندھی بڑے رہے ہوتے ہیں ہمیں یہاں کسند کروا ہے کوئی کوئی کمیشہ لائیسا اچھا ہوتا ہے برچے بھٹائی کرتے ہیں لیکن ایسے کم ہوتے ہیں لوگ کیونکہ معاشرہ ہے نا معاشرے میں اچھے لوگ کمیشہ سے ہی کم ہوئے ہیں تو بارال اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کا گھنڈا کام کرنا ہے بعض لوگ ویسے کہہ دیتے ہوں گے کہ ہمیں بس کھوڑا بہت دکاور پاری اتارت ہوئی یعنی کہ بہت لوگیں جو غریبوں کے بدد بھی کرتے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں بیٹھے ہیں ہم ہم کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا جب دل کو بڑی تغلیف ہوئی ہو کوئی ایسا واقعہ مہنگا ہی بہت ہو گئی میں نہیں کام کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہو ایسا واقعہ ہوگی میں یہ کام کرتا ہوں کس یہ بولتے ہیں یہ پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیا بولتے ہیں جو یہ کام ہے یہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے کوئی شخص اس کو کترا خلال سمجھ سکتا ہے میں سمجھ سا کہ اس سے حلال یہ روزی کوئی نہیں ہے حالانکہ اس کو تھوڑا سا کام کرنے کی نسبت میں اس کو اچھے خاصے پیسے مل سکتے ہیں لیکن حلال کی چکر میں یہ شخص اتنی بڑی پیسوں کی امانٹ جبکہ اس کی ضرورت بھی ہے بتا رہا ہے کہ بہت سخت پریشان ہے زندگی تنگ ہے یعنی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو سلود ہے ایسے لوگوں کو کہ جو جن کے سامنے برائی موجود بھی ہو لیکن وہ برے کام نہیں کرتے صرف ایک حلال کی کمائی کھانی ہے تو آج کی ایک تلخ ویڈیو تھی تلخ حقائق کے ساتھ تھی لیکن یہ بھی معاشرے کی ایک تصویر ہے آپ کو اس لیے دکھانا ضروری تھی دیکھتے رہیں باغی ٹی وی